اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی تبائیے اب ان ایجنٹوں سے پتا چلا ہے کہ ایگل گروپ گرام سٹی میں موجود ہے اور تمہارے چیپ باس کے مطابق پاور لینڈ کا ہیڈکوارٹر بھی گرام سٹی میں ہی کہیں موجود ہے اب اس اطلاع کا کیا مقصد ہو سکتا ہے یہی کہ پاور لینڈ والوں نے جب ٹرانسمنٹ فیو سسٹم ختم کیا تو پاور لینڈ کے حفاظت کے لیے ایگل گروپ کو وہاں بلوا لیا چلا چلا چاہا تمہارے چیپ باس نے یہ سارا کھڑاک اس لیے پھیلایا ہے کہ یہاں ایگل گروپ کے کچھ نہ کچھ افراد موجود ہوں گے جو اپنی چود رہا ہٹ پر جب کسی نئے بی گروپ کو کابو ہوتا دیکھیں گے تو لازمہ ایگل گروپ کے ہیڈکوارٹر کو وہاں کرام سٹی اطلاع دیں گے اور اس طرح پی گروپ کے بارے میں اطلاع پاور لینڈ کے ہیڈکوارٹر پر پہنچ جائے گی اور اگر اطلاع نہ بھی پہنچے تو گنٹوں کی نفسیات کے این مطابق ایگل گروپ لازمہ کچھ نہ کچھ مقابلہ کر لے گا چلا چاہا اس مقابلے کے تحت ایگل گروپ سامنے آئے گا اور اس کے سامنے آتے ہی ہمارا کام ہو جائے گا کہ ہم ایگل گروپ کو کیچ کر کے ان کے میک اپ میں کرام سٹی پہنچ جائیں گے اس طرح ہم وہاں اجربی نہ رہیں گے اور پاور لینڈ کی نظروں میں فوراں آ سکیں گے اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد پاور لینڈ کی تباہی کے لیے مزید اقدامات اتمنان سے کیے جا سکتے ہیں عمران نے ایک بار پھر تفصیل بتائی اور اگر ایگل گروپ مقابلے میں نہ آیا تو جولیا نے کہا یہ تو وہی بات ہے کہ اگر شادی کے بعد بچہ پیدا نہ ہوا تو ارے شادی تو ہونے تو بچہ ہو گیا تو ٹھیک نہ ہوا تو تب بھی شادی تو ہو ہی جائے گی عمران نے کہا اور جولیا کا ہاتھ تیزی سے اپنے پیر کی طرح پڑا ارے ارے ٹھیک ہے بغیر شادی کے بچہ اوہ اوہ سوری یعنی بغیر بچے کی شادی عمران نے اس طرح بکھلائے ہوئے انداز میں کہا کہ جولیا بھی بے اختیار چھیم کر رہ گئی چلو اب تیاری کرو آج ہم نے ایگل گروپ کے خاص اٹے پر ریبن بار میں ہنگامہ کرنا ہے سنا ہے آج وہاں کوئی خاص فنکشن ہے عمران نے یک لکت کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تو کیا آج بھی نیا میک اپ کرنا ہوگا سفدن نے اٹھتے ہوئے پوچھا ظاہر ہے ورنہ پہلے کلبوں والے گھنٹے تو ہمیں دیکھتے ہی مشین گنوں کے ٹرگر دبا دیں گے اور ہم کلب کو فنکشن دیکھے بغیر ہی انہ لیلہ ہو سکتے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سب نے سر ہلا دیے بلو ریبن بار کا مین گیٹ کھول کر جیسے ہی براؤن جیکی کے ساتھ اندر داخل ہوا بار میں موجود ہر شخص اس بری طرح چونک اٹھا جیسے اسے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو بار میں گنجنے والے کہکے اور سرگوشیاں یک لکھ تھم گئیں یوں لگ رہا تھا جیسے حال پر کسی جادو گدنے کی چھڑی گھما کر سب کو بیچان بوتوں میں تبدیل کر دیا ہو چیکی بھی براؤنی کی یہ دہشت دی کر مسکراتی اسے لمحے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا ہوا ایک جاز سا گھنڈا بجلی کسی تیزی سے اچھلا اور کاؤنٹر کی سائٹ سے نکل کر بھاگتا ہوا براؤن کی طرف آکیا اس کے سامنے تقریبا رکوع کے بل جھکیا بوس آپ کہاں چلے گئے تھے بوس کاؤنٹر میں نے انتہائی آجیسانہ لہشے میں کہا برٹ کہاں ہے چیری براؤن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اندر دفتر میں ہے بوس میں اطلاع کرتا ہوں کاؤنٹر میں چیری نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا اور اٹھ کر تیر کی طرح کاؤنٹر کے ساتھ موجود ایک رہداری میں دوڑتا چلا گیا میڈم یہ ہمارا خاص اڈا ہے اس کا مالک برڈ ایگل گروپ کا خاص موقتت ہے براؤن نے مسکرات کر چیکی سے مخاطب ہو کر کہا چیکی نے اسے چھوکے منع کر دیا تھا کہ وہ ناناک میں اس کا صرف اپنے دوست کی حیثیت سے ہی تعرف کرائے اس لئے براؤن کے لہجے میں موت مانا پن کی بجائے بھی تکلفی کا انصر نمائی تھا میں نے محسوس کر لیا ہے چیکی نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اس لئے میں رہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی تھی اور دوسرے لئے میں ایک لہیم شہیم گینڈے جیسے جسم کا مالک آدمی بے تہاشا بھاگتا ہوا نمودار ہوا وہ تیر کی طرح براؤن کی طرح بڑھا اوہ بوس آپ آپ آگئے ویری گوڈ اب اس پی گروپ کو پتا چلے گا کہ جوان کس سے کہتے ہیں اس گینڈے نمہ آدمی نے بے تہاشا ہاتھ ملتے ہوئے کہا پی گروپ کیا کہہ رہے ہو براؤن نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا اور پی گروپ کا نام سنتے ہی جیکی بھی بے اختیار اچھل پڑی توکہ ہنری نے اسے پی گروپ کو ہی تلاش کرنے کی ہدایت دی تھی اور یہاں آتے ہی پی گروپ کا نام سامنے آ گیا تھا یس بوس یہاں نراک میں اس نئے گروپ نے ایک ادھا مچا رکھا ہے اب تک چار گلت تباہ ہو چکے ہیں جن میں سے ایک میرا کلب جوسفین کلب بھی ہے وہ ہر روز ایک نئے کلب میں جا دھمکتے ہیں اور پھر وہاں ایک قیامت ٹوٹ پڑتی ہے براؤن نے کہا اوہ اچھا اب میں آ گیا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں براؤن نے مو بناتے ہوئے جواب دیا آئیے باس دفتر میں تشریف لائیے براؤن نے خوش آمیدانہ لہجے میں کہا نہیں ہم یہاں حال میں ہی بیٹھیں گے براؤن نے سخت لہجے میں کہا اور براؤن نے سر ہلاتے ہوئے ویٹروں کو احکامات دینے شروع کر دیئے اور پھر چند لمحوں میں ہی حال کے ایک کونے کو خالی کرا لیا گیا اور براؤن اور جیکی اس طرح بڑھ گئے براؤن نے باہر موجود اپنے ساتھیوں کو بھی بلانے کی ویٹر کو ہدایت کی پڑا جیکی نے کرسی پر بیٹھتے مسکور آ کر کہا یس میڈم وہ خود ہی سامنے آ گئے ہیں یہ اچھا ہوا لیکن آپ نے تو کہا ہے کہ ان سے معلومات حاصل کرنی ہیں اس کا مطلب ہے انہیں زندہ پکڑنا ہوگا براؤن نے کہا سارے گروپ کو پکڑنے کی کیا سرورت ہے ان کے سربراہ کو پکڑنا ہی کافی ہے جیکی نے ویٹر کے لائے ہوئے چام کو اٹھا کر موز سے لگاتے ہوئے کہا اور براؤن نے اتمنان بھرے انداز میں سر ہی را دیا اور سامنے رکھی ہوئی بوتل کو اٹھا کر براہ راست موز سے لگا لیا جو کہ گروپ کے ویٹر جانتے تھے کہ براؤن کس قدر بلا فورش ہے اس لیے وہ ہمیشہ اس کے سامنے سالم بوتل ہی لاکہ رکھتے تھے جبکہ جیکی کے لیے الہیدہ چام لائیا گیا حال میں دوبارہ بات چیت کا سلسلہ چل نکلا تھا لیکن اس بار آوازیں دبی دبی سی تھی کیونکہ وہاں موجود تقریباً سب لوگ ہی ایک گروپ اور خاص طور پر براؤن کے متعلق اچھی طرح جان دے تھے کہ وہ کس قدر مشتیل مساج اور حد چھٹ آدمی واقعہ ہوا ہے ذرا سی بات پر وہ آدمی کو یوں مار ڈالنے کا عادی ہے جیسے انسان کی بجائے کسی مکھی کو مسل دیا جائے تھوڑی دیر بعد حال کا درفاسہ کھلا اور ایک عورت اور اس کے ساتھ چھ مرد حال میں داخل ہوئے ان سب کا انداز ایسا تھا کہ واسے طور پر معلوم ہوتا تھا کہ ان کا تعلق سیر زمین دنیا سے ہے ایک نوچوان مرد اور عورت آگے آگے تھے جبکہ پاکی پانچ افراد ان کے پیچھے تھے عورت کے ساتھ آنے والے مرد یوں آنکھیں چھپکا چھپکا کر حال کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس زندگی میں پہلی بار کس قلب میں آیا ہو جیکی کی نظریں جیسے ہی اس پر پڑی وہ یک لخت چونک پڑی اس کی آنکھوں میں ایسے اثرات افر آئے تھے جیسے وہ کسی تذبت سب کا شکار ہو کیا بات ہے میڈم کیا آپ اسے جانتی ہیں پر انہیں میڈم کو اس حالت میں دیکھ کر اور نہ صرف چونک کر پوچھا بلکہ وہ بھی اس کو آنے والے گروپ کو دیکھنے لگا چانتی دل رہی ہوں بس اسے دیکھتے ہی اچانک پھر زہر میں ایک اور آدمی کی چھلک اپری تھی گدو کامت وہی ہے آنکھیں بھی وہی ہیں چہرے پر موجود اہم کو جیسی کیفیات بھی وہی ہے لیکن چہرہ اور ہے دوسری بات یہ کہ وہ شخص تو مر چکا ہے جیکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا وہ گروپ اب ان کے قریب ہی موجود خالی میزوں کی طرح بڑھ رہا تھا یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں اپنے انداز سے تو زیر زمین دنیا کی لگ رہے ہیں وہیں بھی مقامی لوگ لیکن میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا نہیں پراؤن نے مو بناتے ہوئے جواب دیا اسی لمحے اس عورت کے ساتھی مرد نے میز پر زور زور سے مکے مانے شروع کر دی اس کا انداز پرکل گواروں جیسا تھا ارے کہاں مر گیا ہے ویٹر یہ بار ہے یا بھنگڑ کھانا اس آدمی کی تیز اور گونچتی ہوئی آواز سنائی تھی اور حال میں موجود ویٹروں کے ساتھ ساتھ باقی افراد بھی بری طرح چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے جبکہ اس آدمی کے باقی ساتھیوں کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہر تھی یس سر ایک ویٹر نے تیزی سے اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہاں سر یہاں سر بھی پکتے ہیں لیکن یہ تو بار ہے اور میں نے سنا ہے کہ بار میں کھانے کی بجائے صرف پینے کی چیزیں ملتی ہیں جو میں کی اس آدمی نے قریب ایٹھی اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا کوک لاؤ ہم سب کے لیے اس عورت نے اس آدمی کی بات کا جواب دینے کی بجائے ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا اور ویٹر کوک کا لفظ سنتے ہی یوں پیچھے ہٹا جیسے اسے بجلی کا طاقتور کرن لگیا ہو وہ اب قدر دہشت بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگا سنا نہیں تم نے یا تمہاری کرتن کندھوں سے اکار کر تمہیں سمجھاؤں اس آدمی نے ایک بار پھر میز پر زوردار مکہ مارتے ہوئے کہا اس کی یہ جرت کہ میری موجودکی میں اس طرح روپ ٹالے پراؤن نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا اور کرسی سے اچھل کر کھڑا ہوا بیٹھ جاؤ پراؤن اسی طرح خوام خواب ہنگامی کی ضرورت نہیں ہمیں سب سے پہلے اس بی گروپ کو تلاش کرنا ہے جیکنی تیز لہجے میں کہا میڈم یہ میری توہین ہے کہ میری موجودکی میں کوئی ایسا رویہ اختیار کرے آپ دیکھ رہی ہیں کہ سب لوگ میری طرح متوجہ ہو گئے ہیں براؤن نے ہونٹ میچے ہوئے کہا اسی رہ میں رہداری سے بٹ نمودار ہوا اور پھر وہ تیزی سے قدم اٹھاتا براؤن کی طرح بڑھنے لگا اس کے انداز میں عجیب سی دہشت تھی براؤن سے اپنی طرف دیکھتا دیکھ کر دوبارہ کڑسی پر بیٹھ کیا ادھر ویٹر نے کوکو کولا کی بوتنے لاکر نئے آنے والوں کے سامنے رکھ دی بہت سے یہ پی گروپ ہو سکتا ہے یہ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں کوک ہی مانگتے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ ایک عورت بھی ہوتی ہے اور ہر بار ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں ورڈے قریب آ کر دبے لہجے میں نئے آنے والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے براؤن سے مخاطب ہو کر کہا اور بڑھ کی بات سن کر چیکی اور براؤن دونوں ہی چونک پڑے اوہ اچھا میں دیکھتا ہوں براؤن نے تیس لہجے میں کہا اور پہ تیس تیس قدم اٹھاتا وہ اس آدمی کی طرف بڑھ گیا جس نے میس پر بکے مارے تھے گھڑے ہو جاؤ تمہیں معلوم نہیں کہ ایگل گروپ کا کلب ہے اور تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی تو براؤن کی موجود کی میں اچھی آواز نکالو براؤن نے قریب پہنچ کر دھارتے ہوئے کہا اور کلب میں موجود ہر شخص کے چہرے پر اب ایسے تاثرات نظر آنے لگے جیسے انہیں ان نئے آنے والوں پر رحم آ رہا ہو ایگل ارے باپ رے ایگل تو بڑا خوفناک پرندہ ہے لیکن وہ تو پہاڑوں میں رہتا ہے کلب میں تو نہیں کلب میں تو کوئے وغیرہ رہتے ہوں گے اس آدمی نے بڑے خوف زدہ انداز میں حکلاتے ہوئے کہا لیکن دوسری لمحے بجلی کی زیتیزی سے اچھل کر ایک طرف ہٹا اور براؤن جس نے اس پر ہاتھ چھوڑ دیا تھا اپنی ہی زور میں گھوم گیا وہاں انداز تو واقعی اکابو جیسا ہے اس آدمی نے کہا اور پھر براؤن گھومتا ہوا جیسے ہی سیدھا ہوا حال زورتا تھپڑ کی آوازوں سے گھونچ اٹھا اور براؤن بری طرح چیختا ہوا اچھل کر پچھلی میزوں پر جا گیا بلکل آواز بھی اکاب جیسے ہی ہے وہی چیخ ہے بلکل وہی اس آدمی نے مسکر آتے ہوئے کہا اس لئے میں براؤن کے ساتھیوں نے بجلی کی زیتیزی سے ریوالور نکال دیئے رک جاؤ ابھی براؤن کے بازوں میں اتنا دم ہے کہ اس پدی کی جان سے کیمہ نکال سکے میں بے خیالی میں مار کھا گیا ہوں براؤن نے یک لکت اٹھ کر چکھتے ہوئے کہا اس کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا ایک گال پر انگلیوں کے نشانات اپر آئے تھے براؤن ایگل وہاں یہ تو بڑی نایاب نسل ہے اس آدمی نے اسی طرح بڑے مطمئن انداز میں براؤن کا موسیقہ اڑاتے ہوئے کہا حال میں موجود افراد اس طوران اٹھ کر تیزی سے دیواروں کے ساتھ چھپڑ گئے تھے اور ویٹروں نے یوں بجلی کسی تیزی سے میز کرسیاں ہٹانا شروع کر دی تھی جیسے ابھی بار میں آگ لگنے والی ہو اور وہ اس سے پہلے اپنا فنیچر بچا لینا چاہتے ہوں براؤن کے ساتھیوں کی طرح اس آدمی کے ساتھیوں نے بھی ریوالور نکال لیے تھے لیکن وہ خاموش تھے سنو کیا تمہارا تعلق بی گروپ سے ہے براؤن نے ہونٹ کارتے ہوئے کہا واہ براؤن ایگل تو بڑا خبردار پرندہ ہے واقعی میرا تعلق بی گروپ سے ہے اور میں بی الہمن ہوں اس آدمی نے مسکراتے ہو جواب دیا ٹھیرو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بات کرنے دو اچانک ایک طرف کھڑی جیکی تیزی سے چلتی ہوئی ان کے قریب آگئی پی الہمن اور اس کے ساتھ ہی چونک کر جیکی کو دیکھنے لگے سنو میرا نام جیکی ہے میں نے بی گروپ کی بڑی تعریفیں سنی ہیں میرا تعلق پاچان سے ہے میں یہاں براؤن کی مہمان ہوں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بجائے لڑنے کی دوستوں کی طرح بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کریں جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا میں کیسے پوچھ لو اگر یہ راضی ہو تو مجھے کوئی احتراز نہیں ویسے یہ ہڑ بڑ قسم کی لڑکی ہے پی الہمن نے مسکراتے ہوئے قریب کھڑی اپنی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بکواس مت کرو خوام خواہ ایک نیا عذاب اپنے گلے میں ڈا رہے ہو ہمارا پی گروپ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے ہم نے بھی تمہاری طرح پی گروپ کی تعریفیں سنی ہیں ہم ایسٹ ایکریمیا سے آئے ہیں اس نے مو بنا کر پی الہمن کو ڈاڑتے ہوئے کہا میڈم اس سے کہو مجھ سے معافی مانگے ورنہ میں اس کی پوٹیاں اڑا دوں گا براون نے غصے سے چکھتے ہوئے کہا اس کا خون واقعی بری طرح کھول کر بورے بھرے کلم میں اس آدمی نے اسے تھپڑ مار دیا اور جیکی اب اس سے باتیں کر رہی تھی لیکن وہ جانتا تھا کہ جیکی کی حیثیت گیا ہے اس لیے اس نے اپنی عزت بحال کرنے کا یہی طریقہ نکالا تھا میں اس کی طرف سے معافی چاہتی ہوں مسٹر براون دراصل غلط فہمی کی وجہ سے ہو گیا میرا خیال ہے یہ پی گروپ والا چکر ہمارے منگوانے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے کیونکہ اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ پی گروپ بھی جہاں جاتا ہے کوک ہی منگواتا ہے لیکن یہ محض اتفاق ہے ہمارے پاس رقم کی کمی ہو گئی تھی اس لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک پیچھے سے رقم نہ آ جائے ہم کوک پی کر ہی گزارہ کریں گے میگی نے کہا اوہ کوئی بات نہیں رقم کی پروانہ کرو اور براون سنو اس سے معافی مانگ لی ہے اب تمہیں بھی غصہ تھوک دینا چاہیے چیکی نے براون سے مخاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے میڈم آپ میری مہمان ہے اس لیے میں آپ کی بات نہیں ڈال سکتا براون نے ہونٹ چباتے ہو جواب دیا اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے کمال ہے یہاں تھوکے گا اتنی صاف جگہ پر ارے نہیں صفائی کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے پی الیون نے حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا آئیے اب ہمارے ساتھ بیٹھئے آجائیے چیکی نے میگی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور ساتھ اس نے پی الیون کو بھی اشارہ کیا اور پھر وہ دونوں قدم بڑھا تھے چیکی والی میز پر آ گئے براون نے ان کی پیچھے تھا ان کا خطرہ ٹل جانے کی وجہ سے ویٹروں نے دوبارہ میز کرسیاں سیٹ دوبارہ سٹ کرنے شروع کر دی اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو میرا دفتر حاصر ہے اجانا کہ ایک طرف مڑے بٹھ نے آگے بڑھ کر موتبانہ لہجے میں کہا خاتب ہو کر کہا سوری مس چیکی ہم نے واقعی قسم کھائی ہوئی ہے کہ جب تک پیچھے سے رقم نہیں آئے گی صرف کوک پیئیں گے میگی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اوکے جیسے آپ کی مرسی چیکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا آپ نے اپنا نام نہیں بتایا چیکی نے غور سے میگی کی ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نام درستہ میرے والدین فلسفی قسم کے لوگ تھے اس لیے وہ نام کی قائل ہی نہیں میں ان کا اکلو تھا بچا ہوں اس لیے وہ مجھے بس شہزادے کے نام سے پکارتے تھے آپ کا نمبر کون سا ہے مس اس آدمی نے مو بناتے ہوئے کہا میرا نمبر نہیں نام ہے مسٹر ون چیکی نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا مس چیکی ہمیں اجازت دیچئے یہاں چھکڑے کی وجہ سے موڈ آف ہو گیا ہے میکنی یک لقت اٹھتے ہوئے کہا کم از کم اپنی رہائش کہا تو بتا دیجئے تاکہ پھر کسی وقت ملاقات کی جا سکے چیکی نے مسکراتے ہوئے کہا ہوتل ہیلٹن میں رہ رہے ہیں لیکن اب رقم کم ہو گئی ہے تو صاحب ہے کہ اور سستے ہوتل میں شفٹ ہو جائیں گے گوڑ بوائی میگی نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرح بڑھ گئی اور وہ مسٹر ون بھی سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی اشارہ کیا اور وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑے ان میں سے ایک نے جیپ سے ایک نوٹ نکال کر میس پر رکھی ایشری کی نیچے دبا دیا یہ پی گروپ ہے مسٹر جیکی ہمیں ان کا تاکب کرنا چاہیے براون نے ان کے دور جاتے ہونٹ میچتے ہوئے کہا باہر تمہارا کوئی آدمی موجود ہو تو اس سے پیغام بجوا دو کہ احتیاس سے ان کا تاکب کرے میں چیپ باس کو ایک فون کرنوں مجھے ایک اور شک ہو رہا ہے کہ جیکی نے جلدی سے گھار اٹھ کر تیزی سے حال کے ایک سائٹ پر موجود پبلک کال ہاؤس کے کمرے کی طرح بڑھ گئی اس کے چہرے میں شدید جوش کے آسان نمائی تھے اس نے جلدی سے رسیور اٹھایا اور سکھے ڈال کر نمبر گھومانے شروع کر دیئے ییس ہنری اٹیننگ چلنا مبادی ہنری کی حیرت پھری آواز سنائی تھی کیونکہ براہ راستخون فون کال ہیڈکوارٹر میں کم ہی کی جاتی ہے جیکی بور رہی ہو ہنری ناراک سے ایک اہم خبر ہے تمہارے لیے جیکی نے تیز تیز لہجے میں کہا کیا خبر ہے تفصیل سے بات کرو ہنری نے چونکتے ہوئے کہا یہاں میں نے پی گروپ کو تلاش کر لیا ہے یہ ایک عورت چھ مردوں پر مشتمل ہے لیکن سوا اس عورت کے باقی سب میکم میں ہیں اور سنو اس پی گروپ میں اس عورت کو ایک ساتھ ہی اور ہو بہو وہ امران جیسا ہے جسے تم نے ڈگورا کے ساتھ ہلاک کیا تھا وہی قدو کامت وہی چہرے کی کشو نیش اور پھر وہ بھی میکم میں تھا تم جانتے ہو کہ میکم کے سلسلے میں میری معلومات کس قدر گہری ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ شخص جو اپنا نام مسٹر ون بتا رہا تھا دراصل وہ امران ہے جیکی نے تیز تیز لہجے میں کہا کیا کہہ رہی ہو جیکی کیا تم خوش میں ہو جب وہاں جا کر میرے آدمی نے رپورٹ دی ہے کہ امران ہلاک ہو چکا ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہو کر نہ صرف یہاں پہنچ آئے بلکہ وہ پی گروپ بن کر ہیڈکوارٹر میں ٹرانسمنٹ کال بھی کرے ہیڈکوارٹر مقصود فریکونسی ٹیگورا کو بھی معلوم نہیں تھی کہ میں سمجھتا کہ اس نے ٹیگورا سے پہلے ہی فریکونسی معلوم کر لی ہوگی ہرنی نے تقریباً چکتے ہوئے جواب دیا شاید اسے جیکی کی بات کا یقین نہ آ رہا ہو یقین کرو یا نہ کرو تمہاری مرسی بہرحال میری نظر دھوکہ نہیں کہا سکتی تمہیں میری ان مقصود صلاحیتوں کا علم ہی نہیں ہے مرا منانے والے لہجے میں جواب دیتے ہو اس نے کہا اگر تم اتنے دعویٰ سے کہہ رہی ہو تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے عمران جیسے آدمی سے کچھ بید نہیں ہے اور اگر اس نے پی گروپ میں ٹرانسمنٹ کال کی ہے تو پھر یوں سمجھو اسے ہمارے ہیڈکوارٹر کے محلے وقوق کا بھی علم ہو گیا ہے اور اب اس کی ناراک سٹی میں موجود کی ہے تو وہ ایک اور چکر چلانا چاہتا ہے اینڈی نے تیسے لہجے میں کہا کیا چکر چلانا چاہتا ہے میں تو نہیں سمجھی وہ پی گروپ بن کر ناراک کے قلبوں میں ادھم مچاتا پھر رہا ہے تو اس سے ہیڈکوارٹر پر کیا اثر پڑھ سکتا ہے جیکی نے مو بناتے ہوئے کہا تم اس کی ذہانت کو نہیں سمجھتی وہ انتہائی کہرہ آدمی ہے اب میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے کیا چکر چلا رکھا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے اس نے کس طرح ہیڈکوارٹر کی فریکونسی اور محل وقو معلوم کیا اس کے بعد گنفرمیشن کے لیے اس نے مجھے کال کیا اور مجھے یہ چکر دیا کہ وہ ترمیزی کا کوئی خفیہ گروپ ہے اب ظاہر ہے میں اس گروپ کا کھوچ لگانے کی کوشش کروں گا ادھر اس نے معلوم کر لیا ہوگا کہ ہم نے ہیڈکوارٹر اوپن کر دیا ہے اور ایگل گروپ کو جو کہ اس سے پہلے نراک کا خاصا مشہور گروپ ہے وہاں حفاظت کے لیے بلوایا ہے اب اگر وہ براہ راست یہاں ہیڈکوارٹر آ جائے تو اس کی نشاندہ ہی فورا نوچائے گی اس لئے اس نے پی گروپ کا ادھر مچایا ہے کہ ایگل گروپ کو اس کی اطلاع ملے اور گنڈوں کی معروف نفسیات کے مطابق ایگل گروپ اپنی حیثیت کو خطرے میں دیکھ کر لازمان اس کا مقابلہ کرے اس طرح وہ ایگل گروپ سامنے آ جائے گا اور وہ ایگل گروپ کے آدمیوں کو اغوا کر کے خود ان کی جگہ لے لے گا اور انتہائی آرام سے ایگل گروپ کے روپ میں یہاں ہیڈکوارٹر پہنچ جائے گا اور ہم ان کی طرف سے مشکوک نہ ہوں گے اور اس کے بعد صاحب ہے اس کا ہیڈکوارٹر میں داخلہ آسان ہو جائے گا ہرنی نے واقعی انتہائی سخانت سے کام لیتے ہوئے پوری سکیم سمجھ لی تھی اوہ مجھے بھی اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں جیسے ہی براؤن نے ایگل گروپ کا حوالہ دیا وہ فارن ہیپی گروپ سے مکر گئے اس طرح اس کا مطلب ہوگا کہ وہ لڑنے کی بجائے ایگل گروپ کا تحقب کرے گا اس کی آدمی پکڑ کر ان کی جگہ لے گا چیکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا بلکل اس نے یہی سوچا ہوگا اگر اس کا مقصد صرف لڑنا ہوتا تو تمہارے براؤن اور اس کے ساتھی اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکتے وہ دنیا کا ماہر ترین لڑا کا ہے اور جہاں تک میرا آئیڈیا ہے اب اس نے اپنے ساتھ والی عورت کے لیے تمہیں منتخب کیا ہوگا کیا اس کی ساتھی عورت کا قدو کامت اور جسم تم سے ملتا جلتا ہے ہنری نے پوچھا ہاں ملتا جلتا تو ہے جیکی نے ہوت کاٹتے ہوئے کہا انہوں نے اپنا پتا نہیں بتایا ٹال گئے ہیں لیکن میں نے براؤن سے کہا ہے کہ وہ اپنا آدمی ان کے تاقب میں بھیج دے جیکی نے بتایا براؤن کا آدمی تو خیر اس کا کیا تاقب کر سکے گا وہ البتہ خود تم لوگوں کا اب تاقب کرے گا اب تم میری بات سنو تم اس کی یہی چال اس پر ہی پلٹ دو ہنری نے کہا وہ کیسے جیکی نے کہا ایسا کرو کہ اپنی پارٹی سے کچھ افراد اور اگر افراد نہ ہو تو ٹریکن بار میں فون کر کے اس کے مالک ٹیری کو اپنا نام اور پاور لینڈ کا حوالہ دو وہ آدمی بھیج دے گا اور پورا تعاون کرے گا تم اپنی براؤن اور جو ساتھی ان کی نصروں میں آ گئے ہیں ان کا خفیہ تاقب و نگرانی کراؤ پھر جیسے ہی وہ تمہیں اغوا کریں تو معمولی سی جدو جہر سے اپنے آپ کو اغوا ہونے دو اس کے بعد جب وہ تمہیں اپنے کسی مرکز میں لے جائیں تو اپنی نگرانی کرنے والوں کو ریڈ کاشن دے دو وہ ان پر چڑھ توڑیں گے اور تم بھی مقابلہ کرنا اور اس طرح ان کا خاتمہ ہو ہی جائے گا اور سنو اس عمران کو مشکوک ہونے کا ذرا سا بھی موقع نہ دینا بلکہ جیسے ہی حملہ کرو بغیر کسی توقف کے اس سے گولی مار دینا تم نے ذرا بھی ٹھیل دی تو سیچویشن بدل جائے کی ویسے تم کہو تو میں خود تمہاری مدد کو آ جاؤں حالانکہ میں یہاں سے نکل نہیں سکتا ہرنی نے کہا ارے تم جیکی کو کیا سمجھتے ہو تم اب دیکھ رہا کہ میں ان لوگوں کو کس طرح چٹکی میں مسئل دیتی ہوں جیکی نے کہا اور ساتھ ہی رسی ورک کر وہ بہت سے باہر آ گئی براؤن اپنی میز پر موجود تھا جیکی تیس تیس قدم اٹھاتی اس کے پاس پہنچی میں نے دو آدمی ان کی تاقب میں روانہ کر دیا ہیں براؤن نے اس کے قریب پہنچتے ہی اسے اطلاع دی میں نے جیب بہت سے بات کی ہے اور صورتحال بدل گئی ہے میری بات غور سے سنو اب جی باس پر ہم نے اپنی صلاحیتیں ثابت کرنی ہیں جیکی نے ہوت کارتے ہوئے کہا پھر اس نے پاکیشیا سیکرٹ سرویس اور عمران کے متعلق بتانے کے ساتھ ساتھ جی باس کا پلان بھی اسے بتا دیا تو آپ کا مطلب ہے یہ لوگ ایکنیمیاں نہیں ہیں بلکہ ایشیائی ہیں نہیں میڈم ان کی آواز و لہجہ تو بلکل مقامیوں جیسا ہے براؤن نے بری طرح حیران ہوتے ہوئے کہا وہ دراصل سیدھی ساتھی لڑائی لڑنے کا آدھی تھا یہ جاسوسی انداز کے دعو پیچ وہ سیرے سے جانتا ہی نہ تھا اس لئے اس کا دماغ ہی اس ساری پلاننگ سے گھوم گیا تھا تم ان باتوں کو نہیں جانتے یہ سب لوگ می کم میں تھے بہرحال اب ہم نے اس پلاننگ کے تحت کام کرنا ہے چیکی نے کہا میڈم اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کہوں براو نے ہوت بھیجتے ہوئے کہا ہاں بتاؤ چیکی نے سوال یا لہجے میں پوچھا میڈم آپ ایک طرف ہٹ جائیں میرے آدمی ان کا پتہ معلوم کرنے اس کے بعد دیکھیں میں ان کی بوٹیاں کیسے اڑاتا ہوں ویسے اگر آپ پہلے ہی ذرا سا اشارہ کر دیتی تو میں ان سے ایک کو بھی زندہ بچ کر نہ نکل سکتا واقعی جو پلاننگ آپ بتا رہی ہیں یہ کم از کم میرے اور میرے آدمیوں کے بس سے باہر ہے ہم تو ڈائریکٹ ایکشن کے قائل ہیں مار دو یا مر جاؤ اگر تم انہیں نہ مار سکے تو میں ان کا خاتمہ کرتا ہوں مجھے ایک بار اور فون کرنا پڑے گا تو میرے بات سے باہر آنے سے پہلے باہر آنے نہ جانا چیکی نے کہا اور آٹ کر دوبارہ بوٹ کی طرح بڑھ گئی اس نے بوٹ میں داخل ہو کر ایکسچینج سے ڈریگن بار کا نمبر معلوم کیا اور پھر وہ نمبر گھما دیا ییس ڈریگن بار رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی تھی ڈری سے بات کراؤ اسے کہو کہ میڈم جیکی پاور لینڈ جیکی نے انتہائی تاہم کانا لہجے میں کہا کیونکہ باہرحال وہ پاور لینڈ کی ڈائریکٹر تھی اوہ یس میڈم ایک منٹ ہولڈ کریں میڈم دوسری طرف سے بولنے والے نے بلی طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور جیکی کی لمبوں پر فاتحانہ مسکراہت رنگنے لگی ییس ڈری اٹینڈنگ آور چند لمبوں بعد ایک اور آواز سنائی تھی جیکی نے انتہائی موت بانا لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا سنو یہاں ایک پارٹی آئی ہوئی ہے پاور لینڈ کے خلاف میں نے اس کے خلاف ورک کرنا تھا تم ایسا کرو دس افراد کو جو ہر قسم کی کاموں میں ماہر ہوں لیکن میرے پاس بلو ریپن بار میں پہنچ جاؤ وہ پارٹی میرا تحقب کرے گی اور ہم نے اس پارٹی کو گھیرے میں لے کر ان کا خاتمہ کرنا ہے یہ پارٹی ایک عورت اور چھ مردوں پر مشتمل ہے اور انتہائی خطرناک لوگ ہیں جیکی نے کہا میڈم آپ درمیان میں کیوں پڑتی ہیں آپ اس پارٹی کی نشاندہی کر دیں میرے آدمیوں نے چھٹکیوں میں وسل دیں گے ٹیری نے کہا اس نشاندہی کے لیے تو ساری گیم کھیلی جا رہی ہے میری بہت غور سے سنو میں جیسے ہی بلو ریپن بار سے باہر نکلوں گی وہ پارٹی میرا تحقب کرے گی اور اس ہو سکتا ہے مجھے اغواہ کرنے کی کوشش کرے میں معلوم مولی سی جدجہد سے اغواہ ہو جاؤں گی تمہارے آدمی اس دوران سائے کی طرح ان کی پیچھے رہیں گے جیسے ہی وہ مجھے اپنے کسی مرکز میں لے جائیں گے میں تمہیں ریڈ کاؤشن دوں گی اور تم اپنے آدمیوں سمیت ریٹ کرنا جیکی نے کہا میڈم اس میں آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے اس پروگرام کو دوسری طرح نہ پورا کر لیا جائے کہ جیسے ہی وہ پارٹی آپ کا تاکر کریں ہم انہیں اغواہ کر لیں اور پھر ان پتہ شدود کر کے ان کا مرکز اور ان کے باقی آدمیوں کا پتہ معلوم کر کے ان کا خاتمہ بھی کیا جا سکتا ہے ٹیری نے جواب دیا ٹیری کا جواب بتا رہا تھا کہ وہ واقعی اس قسم کے کاموں کا ماہر ہے اوہ یس یہ بھی ٹھیک رہے گا لیکن پھر میرے خود سامنے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تم ایگل گروپ کے لیڈر براؤن کو جانتے ہو جیکی نے کہا یس میڈم ناسب براؤن کو بلکہ اس گروپ کے ہر آدمی کو جانتا ہو ایگل گروپ کو تو چیپ باس ہنری نے ہیڈکوارٹر طلب کرایا ہوا ہے ٹیری نے جواب دیا وہ وہاں سے اپنے چند ساتھیوں سمیت یا میرے ساتھ یہاں آیا ہے یہ پارٹی ایگل گروپ کی تلاش میں ہے اور یہاں یورپین میں ان کا ٹکراؤ ہو چکا ہے براؤن نے اپنی خفیہ آدمی ان کے تاکم میں بھیجے ہیں لیکن وہ لوگ انتہائی ایار اور چلاک ہیں اس لیے شاید ہی ایگل گروپ کے آدمی ان کا پتہ حاصل کر سکیں چنانچہ تم اپنے آدمیوں سمیت بلو ریبر کے سامنے پہنچ جانا ایگل گروپ کے افراد میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں جب باہر نکلے تو تم ان کا تاکم کرنا انتہائی خفیہ طور پر اس طرح اس پارٹی کی نشاندہ ہی ہو جائے گی چنانچہ تم انہیں اغواہ کر لینا جیکی نے کہا ٹھیک ہے میڈم میں خود اس آدمیوں کو لے کر زیادہ سے زیادہ دس منٹ بعد بلو ریبن کے باہر پہنچ جاؤں گی آپ کے پاس 0-3 ٹرانس میٹر تو ہوگا ٹیری نے کہا ہاں میری ریسٹ واج میں موجود ہے جیکی نے جواب دیا اوکے میں 0-3 پر آپ کو اطلاع دے دوں گا اور آئندہ کے لیے ہدایت بھی آپ سے 0-3 پر ہی مجھے دیں گی ٹیری نے جواب دیا اوکے اور سنو میں نے گولڈن سکرٹ پہنک رکھا ہے اور سر پر سرخ ریبن ہے یہ میری نشاندہ ہی ہے جیکی نے کہا یس میڈم ٹھیک ہے ہم پہنچ رہے ہیں آپ بے فکر رہیں ٹیری نے کہا اور جیکی نے اوکے کہہ کر رسیوہ رکھا اور بوت سے باہر آ گئی اب اس کے چہرے پر اعتمیران کے آثار نمائی تھے یونکہ ٹیری اسے صحیح آدمی لگ رہا تھا وہ تیس تیس قدم اٹھائی واپس براؤن کے پاس پہنچ گئی میڈم اطلاع مل گئی ہے یہ لوگ یہاں سے نکل کر سیدھے برکلی سٹریٹ کے کوٹھی نمبر 220 میں گئے ہیں اور اب وہاں موجود ہیں براؤن نے پرجوش لہجے میں کہا تمہیں کیسے اطلاع ملی ہے جیکی نے حیران ہوتے ہوئے کہا میں نے ان کے تاقب میں گارنر اور ٹوم کو بھیجا تھا گارنر نے ابھی ابھی فون پر اطلاع دی ہے وہ دونوں اس کوٹھی کی نگرانی کر رہے ہیں براؤن نے تیس لہجے میں کہا اچھا ٹھیک ہے میں نے ڈریگن بار کی ٹیری گروپ کو بلوایا ہے اسے آن لینے تو اس کے بعد کوئی منصوبہ بناتے ہیں جیکی نے کہا ٹیری اوہ اچھا ٹھیک ہے ویسے بھی وہ ان کاموں میں بہت ماہر ہے براؤن نے سر ہلاتے ہوئے کہا جیکی نے اپنے لیے اور جان منگوایا اور خاموشی سے پینے میں مصرف ہو گئی اس کے ذہن میں کھل پولیس ہی مچی ہوئی تھی اور اب اس عمران کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر کے اس کی لاش ہننے کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھی تاکہ اس پر اپنی ایسی صلاحیتیں ثابت کرو کہ وہ صرف ہننے کی دوست ہونے کی وجہ سے پاور لینڈ کی ڈائریکٹر نہیں بنے بلکہ اس میں اس عہدے پر فائز ہونے کی صلاحیتیں بھی موجود ہیں تقریباً دس منٹ بعد اس کی کلائے کی گھڑی سے ہلکی ہلکی ٹون ٹون کی آوازیں نکلی تو اس نے چونکر گھڑی کا ونڈ بٹن دبایا اور اسے موکے قریب لے گئی ہیلو ٹیری تم بلیو ریبر بار کے اندر آ جاؤ میں براؤن کے ساتھ یہاں موجود ہوں صورتحال بدل گئی ہے اس پر ڈسکس کر لیں جیکی نے دبے دبے لہجے میں کہا اور ہاتھ اٹھا کر ونڈ بٹن دوبارہ دھبا دیا چند لمبات بار کے مین گیٹ سے سلٹی سلٹی رنگ کی سوٹ میں مربوس ایک لمبا تڑنگا آدمی اندر داخل ہوا اس کے چہرے پر سکتی اور درشتگی نمائی تھی اندر داخل ہوتے ہی وہ سیدھا براؤن اور چیکی کی طرف بڑھا یس میڈم آنے والے نے قریب آ کر بڑے موتبانہ انداز میں جھک کر سلام کیا ہیلو ٹیری بیٹھو میڈم نے مسکراتے ہوئے لیکن تاہم کانہ لہجے میں کہا وہ ٹیری ساتھ پڑی خالی کرسی پر بیٹھ کیا براؤن اور ٹیری نے ایک دوسرے کو سلام کیا ٹیری کے آنے پر براؤن جو اب تک قدرے بے تقلفی سے بیٹھا تھا موتب ہو گیا آدمی لے آئے ہو چیکی نے پوچھا یس میڈم تین کاروں میں دس افراد باہر موجود ہیں میں الہتہ کار میں آیا ہوں ٹیری نے جواب دیا براؤن کے آدمیوں نے اس پارٹی کی رہاشکہ کا پتہ چلا دیا ہے یہ برکل سٹریٹ کے کوٹھی نمبر 220 میں موجود ہیں چیکی نے کہا اوہ ویری گوڈ پھر تو مسئلہ بلکل ہی آسان ہو گیا اب آپ کیا چاہتی ہیں ان کا خاتمہ یا ان کا اغوار ٹیری نے مسکراتے ہوئے کہا ختم تو سب نہیں ہونا ہے لیکن ان میں سے ایک آدمی کو میں اپنے ہاتھوں سے مانا چاہتی ہوں چیکی نے چندرہ میں خاموش رہنے کے بعد کہا میڈم ایک آدمی کی مجھے اجازت دی دیجئے میں نے اس سے تھپڑ کا انتقام لینا ہے براؤن نے موت مانا لہجے میں کہا اسی آدمی کو تو میں بات کر رہی ہوں بہرحال تمہیں انتقام کا پورا موقع دیا جائے گا میں نہیں چاہتی کہ تمہارے دل میں کوئی حسرت رہ جائے چیکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور براؤن نے سر ہلا دیا ایسی صورت میں تو میڈم انہیں پہلے بے بس یا اغواہی کرنا پڑے گا ٹیری نے جواب کیا ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے تم لوگوں نے انہیں اغواہ کر کے وہاں سے کسی محفوظ مرکز پر لے جانا ہے میں ایک بھی زندہ نہ رہے گا ٹیری نے مسکراتے ہوئے کہا اور براؤن نے بھی مسکراتیا تم کیا کرو گی جیکی نے کہا بڑی آسانی سے بات ہے میں اس کوٹھی کے اندر فوری بیخوش کر دینے والی گیس کی بم پھینکوں گا اور اس کے بعد اندر داخل ہو کر انہیں آسانی سے لے اڑیں گی ٹیری نے سر ہلاتے ہوئے چواب دیا میرے گروپ کا لارڈ ہاؤس اس کے لیے بہترین رہے گا وہاں ان کی چیخیں سننے والا دور دور تک کوئی نہ ہوگا اور پھر وہاں عزیت دینے کے لیے بھی سمان موجود ہے براؤن نے جلتی سے کہا وہ فارم وہی تمہارا لارڈ ہاؤس ہے نا جیری نے پوچھا ہاں بلکل وہی کیسا رہے گا براؤن نے سر ہلاتے ہوئے چواب دیا بلکل ٹھیک رہے گا کتہ ہی ٹھیک ہے ٹیری نے جواب دیا اوکے پھر چلو میں براؤن کے ساتھ ہی رہوں گا ہاں ایک بات کا خیار رکھنا برکل اسٹری تک جاتے ہوئے ہم نے ایک دوسرے کی نگرانی کرنی ہے کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ لوگ سیدھے یہاں سے گئے ہوں گے ہو سکتا ہے کوئی اور چکر انہوں نے چلایا ہو چہکی نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی تم نے حاسد کا کوٹ کیوں دیا تھا کیا تم ان سے ڈر گئے تھے بلو ریبر کے مین گیٹ سے باہر نکلتے جولیا نے انتہائی گسے لے لہچے میں کہا کیونکہ امران نے پہلے تو پی گروپ کا نام لیا تھا جبکہ لڑکی وہ لڑکی درمیان میں کھوٹی تو امران نے جولیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مقصود کوٹ دورا دیا کہ میگی حاسد قسم کی لڑکی ہے اس کوٹ کا مطلب یہی تھا کہ جولیا فوراں امران کی بات کو اُلڑتے اور جولیا کوٹ سنتے ہی پی گروپ والے اعلان سے مکر گئی لیکن اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر امران اس طرح کیوں مکر گیا ہے مجھے سب سے زیادہ فکر تمہیں ہیڈ کوارٹر لے جانے گی تھی وہ جیکی بلکل تمہاری قدو کامت کی ہے جس طرح وہ درمیان میں ٹپ کی ہے اور براؤن تھپڑ کھانے کے باوجود جس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کر گیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ جیکی ہیڈ کوارٹر میں اہم حیثیت رکھتی ہے نمران نے کہا لیکن اب کیا کروگے تم ایگل گروپ کوئی تلاش کر رہے تھے اب واپس کیوں جا رہے ہو جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا میں نے جیکی کی نظروں میں ایک خاص بات مار کی ہے یوں لگتا ہے جیسے وہ مجھے میری اصل حیثیت سے پہچانتی ہو اور یہ مسئلہ سب سے ٹیڑا ہے اب مجھے جیکی کو ٹرٹول نہ ہوگا اور جیکی کو اندر بتا رہا ہے کہ وہ بھی ہماری ہی تلاش میں تھی چنانچہ اب یہ کرنا ہے کہ پہلے ہم سیدھے برکل سٹریٹ جائیں گے تاکہ تاکب کرنے والے انہیں ہمارا پتہ بتا سکیں عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس وقت تک پارکنگ میں پہنچ چکے تھے چنانچہ چند لمبہ بعد وہ اپنے کرائے کی گاروں میں بیٹھے برکل سٹریٹ کی طرف چل پڑے سب سے آگے عمران کی گار تھی جولیا اس کے ساتھ ہی تھی وہاں پہنچ کر کیا ہوگا جولیا نے چند لمبہ خاموش رہنے کے بعد پوچھا یا شادی ہوگی یا نہ ہوگی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا نے منہ کا مو سڑک کی طرف کر لیا اسے عمران کی اس الٹ پھیر پر غصہ آ رہا تھا کہ خود کی ایک مشن بناتا ہے اور جب اس کے پورے ہونے کا وقت آتا ہے تو خود اسے چھوڑ کر دوسرے چکر میں پڑ جاتا ہے برکل سٹریٹ کی کوٹھی میں پہنچتے ہی عمران نے پاٹک بند کرنے کا حکم دیا اور پھر ان سب کو لے کر وہ بڑے کمرے میں پہنچ گیا اب میری بات گوھر سے سنو اب ہم نے ان لوگوں کو ٹریک کرنا ہے تاکہ ان کی میکم میں ہم ہیڈکوارٹر پہنچ سکے وہ لازمان ہمیں ٹریک کرنے کی کوشش میں ہیں میں نے ان کے دو آدمی چیک کر لی ہیں سفید اور نیدی کار والے وہ یہاں تک ہمارے تاکم میں آئے ہیں اب وہ ہم پر ریٹ کریں گے اس لیے اب طریقہ ایک آر یہ ہوگا کہ آپ یہاں سے اپنا تمام سمان اٹھا کر خفیہ راستے سے باہر نکلیں گے اور ایلفریٹ ہاؤس پہنچ جائیں گے وہاں پہنچتے ہی آپ لوگوں نے نیا میکم کر لینا ہے میں یہاں سے نکل کر ان کی نگرانی کروں گا اور پھر ان کا ٹھکانہ چیک کر کے ان پر ہم ریٹ کریں گے میں سیرو سکس پر تم لوگوں سے رابطہ قائم کروں گا عمران نے کہا اور تیسی سے اپنا کوٹ اٹھانے لگا اس نے کوٹ اٹھا کر اسے اور اوڑا اور پھر پہل لیا اس طرح کوٹ کا ڈیزائن یک سر بدل کیا اس کے بعد اس نے جیب سے ریڈی میٹ میکم کا سواہ نکال کر اسے نتنوں اور موں میں فٹ کرنے میں مصروف ہو گیا چند لبوں بعد اس کے چہرے کی ساتھی اکثر بدل گئی تھی کالی یہی رہیں گی جولیا نے پوچھا ہاں کرائے کی کاریں ہیں بعد میں فون کر دیں گے کمپنی کی آدمی خود لے جائیں کہ عمران سر ہلاتے ہوئے کہا اور تیسی سے اندرونی کمرے کی طرح بڑھ گیا جہاں سے خفیہ راستے کا دروازہ باقی ساتھی تیسی سے سمان سمٹنے میں مصروف ہو گئے عمران خفیہ راستے میں سے تقریباً دوڑتا ہوا پھر اندرونی دروازے تک پہنچا اور پھر جب وہ اس دروازے سے باہر نکلا تو وہ دو گلیاں دور تھا وہ حکوم کر وہ تیس تیس قدم اٹھاتا واپس مین روڈ کی طرح بڑھ گیا عمران نے خاص طور پر کوٹھی پر اس خفیہ راستے کی وجہ سے کرائے پر لی تھی ورنہ اس نے اصل اڈا الفریڈ ہاؤس میں ہی بنایا تھا ایک لحاظ سے یہ کوٹھی پی گروپ کا ہیڈ گوارٹر تھا روڈ پہنچتے ہی وہ تیس تیس قدم اٹھاتا ایک سینیما ہاؤس کی طرح بڑھ گیا جو قریب ہی موجود تھا وہ کے ساتھ جنب پارکنگ میں اس نے ہنگامی صورتحال کے لیے ایک کار رکھی ہوئی تھی اور اس وقت وہ اس کاحر کی طرف ہی بڑھ رہا تھا چند لبوں بعد اس نے کار پارکنگ سے باہر نکالی اور اس سے دوڑھاتا ہوا کوٹھی کی دوسری سائٹ پر موجود کیفے کی طرح بڑھ گیا کار اس نے ایک سائٹ پر روکی اور اترک بڑے ایتمینان بھرے انداز میں اندر داخل ہوا اس نے تاکو میں آنے والے نیلی رنگ کی کار وہی موجود دیکھا تھا جب وہ کیفے کے حال میں داخل ہوا تو اس کے لبوں میں مسکوراہت رینگنے لگی نگل گروپ کے آدمی جو اس نیدی کار میں تھا کاؤنٹر پر کھڑے دیکھا وہ کاؤنٹر گرر سے کچھ کہہ رہا تھا امران بڑے ایتمینان سے جلتا ہوا کاؤنٹر کی طرح بڑھ گیا کاؤنٹر گرر نے ٹیلی فون اس آدمی کی طرح بڑھایا اور امران کی طرح متوجہ ہو گئی میں نے بھی فون کرنا ہے یہ صاحب کرنے میں انتظار کر لیتا ہوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کاؤنٹر گرر سر ہلا کر دوسری گاہکوں کی طرح متوجہ ہو گئی یس باس میں گورنل بو رہا ہوں وہ برکل سٹریٹ کی کوٹھی نمبر 220 میں گئے ہیں اس آدمی نے دبے لہجے میں کہا جیسے کسی اور کو نہ سنانا چاہتا ہو لیکن صاحب ہے امران کی کان اسی طرف لگے ہوئے تھے